محرم جو سورة النساء کے اندر آئے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ یا اس کا خان یہ ہے اس کے محرم اور ایک لفظ ہے محرم محرم کہتے ہیں احرام باندھنے والے کو جس پر احرام کی پابندیاں لاغو ہو جائیں یہ ہے لفظ محرم اور وہ ہے محرم محرم کے حوالے سے عورتوں کا کیا حکم ہے اس پہ میں دو چار منٹ میں اس مسئلے کو بھی کنکلور کروں اس وقت امت کے چند بڑے مسئلوں میں سے یہ مسئلہ ہے اور دونوں طرف بڑی سختی پائی جاتی ہے میں اس کو بلکل فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر صحیح مسئلہ اس کونٹیکس میں بتاتا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفقن علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق تین ہزار چھے اور صحیح مسلم میں تین ہزار دو سو بہت تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کوئی عورت بھی بغیر محرم کے کسی اور مرد کے پاس خلوت نہ کریں اور نہ ہی بغیر محرم کے سفر اکتیار کریں اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہی ایک ترک اس کا ملتا ہے جس میں الفاظ ہے کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے یہ حلال نہیں کہ بغیر محرم کے ایک دن یا ایک رات کا سفر اکتیار کریں اور ایک اور ترک ہے بخاری اور مسلم کا اس میں الفاظ ہیں تین دن اور تین رات کا سفر کریں بھل جو میں نے پہلی حدیث جس کا ریفرنس بھی بتایا بخاری اور مسلم سے اسی میں آگے الفاظ موجود ہیں ایک صحابی نے ارز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام تو جہاد کے لیے غزوے کے لیے لکھ لیا گیا ہے جبکہ میری بیوی ارادہ کرتی ہے کہ اس نے اس سال حج کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم فرمایا کہ تم جہاد چھوڑو اور اپنی بیوی کے ساتھ جا کر حج کرو بغیر محرم کے وہ حج نہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم فرما دیا البتہ اس میں ایک ایک سیپشن ملتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو متفق ان لے حدیث ہے کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ تین دن یا تین رات کا سفر بغیر محرم کے کریں یہ بخاری میں نمبر ہے تین ہزار تین سو چوبیس اور مسلم میں تین ہزار دو سو اٹھاون اسی کا ایک طرق جامعہ ترمزی میں بھی موجود ہے بالکل یہی الفاظ انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایک ہزار ایک سو انہتر ڈبل ون سکس نائن وہی حدیث بخاری اور مسلم کی کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر امان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ بغیر محرم کے تین دن یا تین رات کا سفر اتیار کریں لیکن امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے بڑا ہی کارنامہ کیا کہ جامعہ ترمزی میں یہ حدیث لے کر آیا اور اس کے آگے صلف کا منحج بھی لکھ دیا کہ اہل سنت کے آئمہ میں سے امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ دو آئمہ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن میں کٹیگوریکل یہ منشن ہے من استطاعا الیہی سبیلا کہ جو کوئی اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاع رکھتا ہے اس پہ حاج فرض ہے لہٰذا عورتوں پر الگ سے بھی حاج فرض ہے اور ساتھ امام ترمزی نے نکل کیا کہ امام مالک اور امام شافعی رحمت اللہ اہل سنت کے امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر راستے میں آمن ہو نمبر ایک اور نمبر دو کافلے کی شکر میں سفر کیا جائے تو عورت بغیر محرم کے بھی سفر کر سکتی ہے راستے میں آمن ہو اور کافلے کی شکر میں سفر کیا جائے تو عورت بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے لیکن صرف حاج کا کیونکہ حاج ہے فرض امام ترمزی نے تو صرف امام مالک اور امام شافعی کا کال نکل کیا ہے اس کال کی دلیل کوئی نہیں تھی لیکن میں الحمدللہ صحیح حدیث سے صحیح بخاری کی امام مالک اور امام شافعی کے جو یہ فتوہ ہے اس کو انڈورس کرتا ہوں اللہ کے فضل سے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق 3595 نمبر حدیث ہے علامات نبوت والے چپٹر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبریں اور یہ بخاری میں 3595 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بڑی طویل حدیث ہے اس کا ایک میں ٹپڑا بیان کرتا ہوں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم لوگ سفر کرتے ہیں راستے میں ہمارے کافلے لوٹ لیے جاتے ہیں تو امن کوئی نہیں ہے ہمارے علاقوں کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حاتم تائی کے بیٹے تھے قبیلہ تیسے تھے وہ وہ مسلمان ہوگئے تھے بعد میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں سے اشارت فرمایا اے عدی اگر اللہ نے کجھے زندگی دی تو تو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے گا کہ ایک عورت اکیلی ہیرہ شہر سے چلے گی کوفے کے پاس ایک شہر ہے ہیرہ ڈیڑھ ہزار کلومیٹر تقریباً دور وہاں سے مکہ سے ہیرہ شہر سے چلے گی اکیلی اور خانہ کعبہ کا آ کر تواف کرے گی وہ پورے راستے میں اللہ تعالی کے علاوہ اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا ایسا امن قائم ہو جائے گا اگر تجھے اللہ نے زندگی دی تو یہ تو منظر دیکھے گا تو عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے یہ منظر پھر پھیکھا کہ میں نے ایک عورت اپنی زندگی میں خود دیکھی امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نو کے مبارک دور میں جب امن ہو گیا ایران بھی فتح ہو گیا ایران بھی فتح ہو گیا رومن امپائر بھی گر گئی اس دوران ہیرہ شہر سے ایک عورت اکیلے آئی حج کرنے کے لیے اور تواف کر کے وہ واپس گئی اس کو کسی نہیں نہیں ڈوٹا اور عدی ابن حاتم کہتے ہیں جب حضور مجھے یہ بات ارشاد فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت اپنے دل میں سوچتا تھا کہ قبیلہ تا ہے کہ ڈاکووں کا اس وقت کیا بنے گا وہ تو راستے میں کوئی کافلہ نہیں چھوڑتے ایک عورت اکیلے سفر کرے گی اس کو کیسے چھوڑیں گے لیکن اللہ نے مجھے یہ منظر دکھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر پوری ہوئی اسی لیے سے امام بخاری اس حدیث کو علامات نبوت والے چپٹر میں امام بخاری لے کر آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبروں کا بیان انٹرنیشنل امنی کے مطابق 3595 یہ حدیث تک ثبوت ہے اس بات کا کہ عورت اکیلے بھی سفر کر سکتی ہے اگر راستے میں امن ہو اور کافلے نہ لوٹتے ہو تو بدرجہ اولہ پھر وہ تھاجیوں کے ساتھ سفر کر سکتی ہے لیکن ایک چیز جو فتنہ ہے سفر کے دوران اس سے بچنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ایسی عورت پھر اکیلے سفر کرے کافلے کے ساتھ امن کی حالت میں جس کی عمر پچاس سال سے زیادہ ہو جوان عورت نہ ہو تو یہ پریفریبل ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جب کافلے کی شکل میں جاتے ہیں وہاں پر یہاں سے جو میاں بی بی بھی جاتے ہیں وہ بھی وہاں اکٹھے تو نہیں رہتے کیونکہ حج کے دنوں میں تو کمرے ہی بڑے تھوڑے ہوتے ہیں عورتیں ساری ایک کمرے میں ہو جاتی ہیں مر سارے کمرے میں ہو جاتے ہیں یہ تو نہیں ہوتا کہ ہر جوڑے کو لگ سے کمرہ لات ہوئے ہوتا ہے تو اس طریقے سے وہ سفر اختیار کر سکتی ہے لہٰذا میں نے یہ معاملہ بالکل کھول کر بیان کر دیا تاکہ کوئی بھی شخص اس معاملے میں سختی نہ کرے اور حق بات مہچانے کی الحمدللہ اس حوالے سے کوشش کی ہے